موسیقی سیٹی نائنٹی نائن نیوز سیٹی نائنٹی نائن نیوز ملتان عبدالرزاق زاہد کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے سپورٹ فنڈ میں وصیب کے فنکاروں کو نظر انداز کرنا بننا کیا گیا تو احتجاج کریں گے جب تک صوبہ نہیں بنے گا وصیب کے مسئلے حل نہیں ہوں گے سرائکی صوبہ کے قیام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ان خیالات کا اظہار عالمی شہرت یافتہ سرائکی فنکار اکرم نظامی اور احسن فریدی نے سرائکستان قومی کانسل کے چیئرمن زہور احمد دریجہ سے ملاقات کے دوران کیا اس موقع پر مقصود احمد دریجہ ہوشو شہدی اور نظیر بزمی مزود تھے احسن فریدی نے کہا کہ سرائکی صوبہ کے قیام کے لیے وصیب کے فنکار ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے سرائکی ثقافت کا لوحہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں منوایا ہے دبائی میں سرائکی ثقافت کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی اور ہم نے تین ماہ دبائی اور سعودی عرب میں قیام کیا وہاں مقیم وصیب کے لوگوں کے علاوہ عربوں نے بھی سرائکی ثقافت کو پسند کیا ہے ظہور دریجہ نے اس موقع پر کہا کہ پنجاب کے سپورٹس فنڈ میں وصیب کے فنکاروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے سیول سیکٹریٹ میں اطلاعات اور کلچر کے وزارات ہی نہیں دی گئی وصیب کے فنکار کیس سے جا کر فریاد کریں ظہور دریجہ نے کہا کہ ہم نے عوامی رابطہ موہم کا سلسلہ شروع کیا ہے اور صوبہ سرائکستان کے قیام کے لیے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقاتیں کر رہے ہیں فنکاروں کی سرائکی صوبے کے لیے پہلے بھی خدمات ہیں اب بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے اکرم نظامی اور احسن فریدی نے کہا کہ ہم سرائکستان کے قیام کے لیے اپنا تن مندھن قربان کر دیں گے کہ سرائکی صوبہ وسیع میں بسنے والے تمام افراد کی ضرورت ہے سرائکی صوبے کی قیام سے چھوٹے صوبوں کا احساس محرومی بھی ختم ہوگا اور پاکستان کو استحقام ملے گا ہیر لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے سٹی نائنٹی نائن نیوز ہے